جتھے آئے روز وفاق پر چڑھائی کر رہی ہیں پیٹرل بم اور گالم گلوچ ان کا وطیرہ بن چکا ایک صوبے نے لشکر کشی کر کے تماشا لگا یہ لاشیں گرا کر ملک میں فساد مچانا چاہتے ہیں وزیراعظم شہباز صریف کی گفتگو اسلامباد پولیس سے خطاب میں کہا قومی وفات کو ٹھیس پہن جاتی تو دنیا میں کیا امی جاتا وزیراعظم نے اسلامباد پولیس کی تنخواہیں پنجاب پولیس کے برابر کرنے کا اعلان بھی کر دیا سات ماہ تماشا لگا رہا اور ڈی چوک پر فسادیوں نے فساد برپا کیا رکھا اس کے نتیجے میں محشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا چین کے صدر کا دورہ مجبوراً ملتوی کرنا پڑا بدترین خواہش تھی کہ اس فساد کے نتیجے میں لاشیں گریں ٹیلیویجن سٹیشن پر پارلیمنٹ پر دعویٰ بولنے کا ناپاک منصوبہ تھا قومی مفات کو ٹھیس اگر پہن جاتی ہمارا ایمج ہے وہ کس طرح مجروع ہوتا پٹرول بم پھنکنا گارم گلوچ سر ہارڈنا جنونی جتھے کا ایک وطیرہ بن چکا ہے ایک صوبے کی طرف سے وفاق کیو پر جو حملہ کیا جا رہا تھا سریحن غیر آئینی تھا غیر قانونی تھا فلف اور اسلامباد پولیس کی طرحیں پنجاب کے برابر کر دی جائیں چوالیس شہدہ کا پیکٹ فلف اور اگلے چنگ دنوں میں مہیا کیا جائے